ہیلو ایوریون آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں ویورز کیسے ہیں آپ سب آہیوپ آپ سبھی بہت اچھے ہیں اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں اور پوزیٹیو سوچ رہے ہیں سو ویورز آج کے اس ٹیروکاریڈنگ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے آج پورا دن آپ کے پرسن آپ کو لے کر کیا سوچتے رہے اور آج پورا دن یہ پرسن کس انرجی میں رہے آپ کے لئے اس پرسن کی فیلنگ کس طرح کی رہیں اوکے ویورز جب تک میں کچھ کارس نکال رہی ہوں آپ کو بتا دوں یہ ریڈنگ جنرل ہے کلیکٹیو لیول پر ہے ٹائم لیس ریڈنگ ہے اور سب ہی زوڈی ایک سائنس کے لئے رہنے والی ہے اور جنڈر سپیسیفک نہیں ہے اس لئے میل فی میل میریڈ ان میریڈ سب اس ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریڈنگ کسی کے لئے بھی دیکھی جا سکتی ہے اوکے یہاں ہم نے آپ کے لئے کچھ کارس نکال لیے ہیں bottom of the deck ہمارے پاس آیا ہے conditioning and باقی سارے کارسیں mind, innocence, control, the outsider and adventure اوکے تو یہاں پر اگر ہم سب سے پہلے آپ کی فیلنگز کی بات کریں کہ آپ کی فیلنگز کیا تھیں آپ کے پرسن کے لئے اور آپ کی اس انرجی میں رہے آج دن بھر تو یہاں پر آپ کا سوچ سوچ کر جیسے سردرد ہونے لگا ہو ایسا آپ نے فیل کیا ہوگا کیونکہ آپ لگتار اپنے پرسن کے بارے میں سوچے جا رہے تھے آج دن بھر ہی آپ اپنے پرسن کے بارے میں سوچتے رہے آپ ہمارے جو viewers ہیں بہت بھولے بالے پرسن ہیں اور کسی پر بھی بہت easily trust کر لیتے ہیں اور آپ کے اسی trust کر لینے کی یہ جو nature ہے آپ کو بہت درد اور تکلیف دے کر جاتی ہے آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں ایسا کہ آپ اتنے بھولے بالے کیوں ہیں آپ کسی پر easily اتنی آسانی سے کیوں trust کر لیتے ہیں آپ نے اپنے پرسن پر بھی بہت جلدی trust کر لیا تھا آپ کو ایسا لگا یہ پرسن جو کچھ بھی آپ سے بول رہا ہے اس relationship کے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہے آپ دونوں کے لیے کر رہے ہیں یہ پرسن اور جو بتا رہے ہیں آپ اس باتوں کو سچ مانتے چلے گئے اس پرسن پر پوری طرح سے جیسے کہ آپ نے تو آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیا تھا بٹ آپ کو کیا پتا تھا کہ یہاں پر یہ بھروسہ ٹوٹنے والا ہے اگر آپ پہلے سے یہ بات جانتے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ بھروسہ آپ کا پرسن توڑ دے گا تو آپ نہیں کرتے یہ trust بٹ آپ میں نے کہاں بہت بھولے ہیں اور یہی ساری باتیں سوچ سوچ کر جو آپ کا trust ٹوٹا ہے انہی ساری باتوں کو سوچ سوچ کر آج آپ کے سر میں درد رہا ہوگا آپ بہت overthinking کرتے رہے پورے دن اور پریشان بھی رہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس پریشانی کا solution نکالنے کی کوشش نہیں کی یا آپ نے خود کو positive رکھنے کی کوشش نہیں کی آپ نے کوشش کی positive رکھنے کی خود کو بڑھ زیادہ دیر تک آپ positive نہیں رہے پائے آپ کی من میں بار بار یہ خیال آ رہے تھے جو وقت آپ نے ایک دوسری کے ساتھ گزارا تھا وہ وقت یاد آ رہا تھا اور آپ اپنے پرسن کو بہت miss کر رہے تھے یہاں پر اگر آپ کے پرسن کی feelings کی بات کریں کہ آج دن بار آپ کو لے کر وہ کیا سوچتے رہے control and outsider تو یہ پرسن تو اپنے feelings کو control کرتے ہی رہے آج دن بار اس پرسن کو تھوڑا گصہ آ رہا تھا کسی بات پر شاید آپ کی سے related ہو وہ بات جسے سوچ سوچ کر یہ کافی گصے میں تھے اور اپنے گصے کو control کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے اس پرسن کا مندہ آپ سے کچھ clarity لیں کوئی بات ہے جس کو clear کرنے کے بارے میں بھی سوچتے رہی ہے آج دن بار but اس پرسن نے خود کو روکا اپنے بڑھتے قدموں کو روکا ہے اس نے خود کو stick کر لیا ہے اس پرسن کے مند میں ایک وچار تھا ایک thought تھا ایک ایسی بات تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے بڑھتے قدموں کو روکا کیونکہ یہ پرسن کو ایسا لگا کہ اگر یہ آپ کو contact کریں گے تو پتہ نہیں آپ پھر سے اس پرسن سے امیدیں لگا لیں گے تو یہاں پر اس پرسن کو ایسا لگا کہ آپ اس پرسن سے پھر سے امید کرنے لگیں گے اس relationship پر efforts ڈالنے کی اور اسی لئے اس پرسن نے آپ کے لئے کوئی action نہیں لیا کیونکہ اس پرسن کو بھی پتہ ہے اس relationship پر یہ پرسن زیادہ efforts نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہاں پر یہ پرسن بھی کافی ڈرے ہوئے سہمے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں کیونکہ bottom سے جو ہمارے پاس card آیا ہے conditioning آیا ہے تو اس پرسن کا nature بھی تھوڑا تھوڑا آپ سے match تو کرتا ہے بٹ یہاں پر آپ اس پرسن پر fully trust کرتے ہیں بٹ یہ پرسن آپ پر trust نہیں کرتے اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس پرسن نے آپ سے چھپائی بھی ہیں تو یہاں پر اس relationship کو یہ پرسن outsider کی طرح دیکھتا رہا بس دور سے ہی دیکھتے رہے سوچتے رہے آپ کے بارے میں آج دن پر ایسا نہیں کہ اس پرسن کو آپ کا خیال نہیں آیا یا اس پرسن نے آپ کے بارے میں سوچا نہیں اس پرسن نے بہت سوچا کافی over thinking کی ہے اس پرسن نے بھی بٹ سف اسی طرح سے جیسے کہ ایک outsider ہوتا ہے نا وہ اس relationship کو اسی طرح دیکھتے رہے ایک باہر کا انسان جس کو کوئی مطلب نہیں ہے اس relationship سے اس پرسن نے اگر move on کر لیا آپ سے تو اب اس پرسن کو آپ سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ بات آج دن پر یہ پرسن خود کو سمجھاتے بھی رہے ایسا نہیں ہے کہ اس پرسن کی دل میں آپ کے لئے feelings نہیں ہیں بٹ یہاں پر feelings ہونے کے باوجود بھی نا کسی بات کا ڈر ہے اس پرسن کو اب وہ بات کیا ہو سکتی ہے تو یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پرسن کے من میں ایک ایسا ڈر ہے اس کی family کو لے کر ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ اپنی family سے ڈر رہے ہیں یا تو یہ person married ہو سکتے ہیں یہ بات آپ کو پتا نہیں ہے یا پھر یہ engage ہو سکتے ہیں یہ بات آپ جانتے نہیں ہیں یا پھر یہاں پر اس person کو کسی چیز کا addiction ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں اور کچھ لوگ کے لئے مجھے ایسا بھی لگتا ہے یہاں پر کہ اس person نے آپ کے بھولے پن کا فائدہ اٹھایا ہے یہ person اتنا serious تھا ہی نہیں اور آپ کو ایسا دکھاتا رہا ہوگا کہ یہ person اس relationship کو لے کر اتنے serious ہیں کہ یہ آپ کے بینا رہ نہیں پائیں گے اور اگر یہ آپ کے بینا نہیں رہ پاتے تو آج آپ سے جدہ کیوں ہیں آپ دونوں no contact میں کیوں ہیں اب آپ اس بات کے بارے میں سوچئے گا ضرور کیونکہ اگر کوئی انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو اس سے خود کو تھوڑی دیل بھی دور نہیں رکھ سکتا کیونکہ تھوڑی دیل کی نرازگی تو انسان رکھ سکتا ہے بہت ہاں زیادہ time تک کسی سے پوری طرح سے خود کو الگ کر لے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا اور اس person نے تو پوری طرح سے آپ سے contact ختم کر دیا ہے ایسا یہاں لگ رہا ہے بٹ آپ سے الگ رہنے کے باوجود بھی یہ person آپ کے بارے میں سوچتے ضرور ہیں کیونکہ اس person کو بھی کہیں نہ کہیں پتھائے کہ آپ بہت بولے بھالے انسان ہیں اس person پر trust کرتے ہیں اس person سے پیار کرتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس person کے دل دماغ میں آپ چلتے رہتے ہیں یہ آپ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں آئی دن بر بھی یہ person آپ کے بارے میں سوچتے رہے اور کوئی ایک بات اس person کو آپ کی بری لگی ہے جس کی clarity بھی چاہتے تھے یہ person پھر بھی اس person نے خود کو روکا یہ سوچ کر کہ کہیں آپ اس person سے امیدے نہ لگانا start کر دیں تو یہاں پر یہ person آپ کے بولے صحبہوں سے ڈرتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ person جو بھی آپ کو بات بتاتے ہیں آپ اس person پر believe کر لیتے ہیں اور آپ کا یہ بولا صحبہ اس person کو کہیں نہ کہیں نہ اچھا نہیں لگتا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا اس person کو اس سے اپنے لئے جو life partner چاہیے وہ strong personality چاہیے اس person کو ایسا لگتا ہے کہ یہ person آپ کے ساتھ میں long term تک نہیں چل پائیں گی یہ person اپنا future نہیں دیکھ پائے آپ کے ساتھ میں آج اس کے بارے میں یہ دن بار سوچتے رہے کہ کسپت بھی پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں سے ہمیں ملوا دیتی ہے جن لوگوں کا ساتھ ہماری قسمت میں ہوتا ہی نہیں ہے کیوں ملتے ہیں ان لوگوں سے تو یہ بات بھی یہ person سوچتے رہے آج دن بھر اور اگر سچ میں یہ person unmarried ہے تو اس person کو ایسا لگتا ہے کہ آپ دونے ایک دوسری کے لیے نہیں بنے کیونکہ اس person کی جو life ہے یا پھر اس person کا جو career ہے وہ کافی challenges سے بھرا ہوا ہے اور اس person کو اپنی طرح قدم سے قدم ملا کر چلنے والے لوگ پسند ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ اس person نے آپ سے distance بنایا ہے کیونکہ یہ آپ کا معصوم دل توڑنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے بھی یہ person آپ سے دوری بناتے ہیں بھر ہاں لگا تھا سوچتے آپ کے بارے میں رہتے ہیں آج دن بھر بھی یہ person آپ کے بارے میں سوچتے رہے آپ کے لیے جو feelings اس person کے مند میں ہیں کافی respectful والی feelings ہیں یہ کافی respect کرتے ہیں آپ کی جتنا پیار نہیں کرتے اس سے زیادہ respect کرتے ہیں اس person کو آپ کی care بھی ہے اور یہ person دعائیں بھی کرتے ہیں کہ آپ کے جیسا life partner بھی لے جو آپ کو بہت خوش رکھ سکے اور آپ کے لیے بہت زیادہ پیار ہو اس person کے دل میں آپ کے لیے جو feelings ہونا صرف وصف پیار والی feelings ہو تو یہ person آپ کے لیے دعا بھی کرتے رہے آج دن بھر اگر یہ تھی آپ کی ریڈنگ اہیوب آپ کو پسند آئی ہوگی کچھ تو clarity ملی ہوگی کچھ تو resonate کی ہوگی اور اگر یہ ریڈنگ آپ کو پسند آئی ہے اس سے کچھ clarity آپ کو ملی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe کر لیں اور bell notification کو all press select کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی notification سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ اپنی پسند کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھوائیں okay viewers تو میں بھی لوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں love you